سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر چالیس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پنپوائنٹ کیا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو الٹے بینے پہناتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم اس آیت کا معنی مفہوم جانیں گے اسلام علیکم میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فیمل قرآن قرآن کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ از خود قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بات مکمل درست اس طرح سے ہے کہ یہ انسان کی سوچ پر منصر کرتا ہے کہ وہ آیات کا کیا معنی لیتا ہے اور بے شک جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی آیات پلٹی مسیبت کا سبب بنا دیتا ہے بے شک یہ حقیقت ہے کہ اس قرآن کو پڑھتے ہوئے کئی آیات کا آپس میں ہیڈ ڈاؤن کولوجن ہو رہا ہے اور اس طرح کی آیات ہمیں اس قدر کنفیوز کرتی ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سی آیت کو درست مانے اور کون سی آیت کو غلط مثال کے طور پر سورہ الناحل کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل جنت کی ہر خواہش پوری ہوگی لیکن سورہ القلم کی آیات نمبر 37-39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے جس کی تم خواہش کرتے ہو اور اسی طرح سورہ الناحل کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زندگی محض کھیل تماشا ہے لیکن سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اسے کھیل کے طور پر نہیں بنایا یا پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسان کا معاملہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند فرماتا ہے لیکن سورہ المدسر کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زیادہ احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اسی طرح سورہ التکویر کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غیب کو تم تک پہنچانے میں بخیل نہیں ہے لیکن سورہ الہمران کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غیب پر کسی کو متلاہ نہیں کرتا اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں انجان خوف سے، بھوک سے، مال میں کمی ہونے، جان کا خطرہ ہونے سے اور تمہاری صحیح کے نتیجے میں انچاہ نتائج سے جبکہ سورہ العالیٰ کی آیت نمبر آٹھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں الغرس قرآن میں اور بھی کئی آیات اسی طرح ایک دوسرے کے مخالف سمت میں نازل ہو رہی ہیں اور ایک ایوریج ذہن رکھنے والا انسان اس طرح کے مقامات پر بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص بھی قرآن کو پڑھے گا تو یہ قرآن اس کے لیے از خود آزمائش بن جاتا ہے اور آیات کو اس طرح سے نازل کرنے کا واہن مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی خود کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی آیات پر پرکتے ہوئے غور و فکر کرے قرآن درسل ہر انفرادی انسان کے دماغ میں بنتی مٹتی سوچوں کے مطابق اسی کی زندگی کی کہانی ہے پہلے سوال کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ آج اس دنیا کی زندگی میں چونکہ شیطان بھی ہمیں بیکار آئے اس لیے ہم جنت کے بارے میں جو بھی تصور کرتے ہیں تو اس میں اگر اپنے اندر کے شیطان کو کنٹرول نہ کرے تو جنت کا تصور ہمارے لیے بگڑنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم کچھ ایسی غیر ضروری خواہشات کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں جو جنت میں ممکن نہیں ہے مثال کے طور پر اگر ہم خواہش کریں کہ ہم باقی کے تمام جنتیوں کو مار ڈالے اور اکیلے جنت کے مزے لوٹے تو ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے جبکہ جنت میں چونکہ شیطانی بھیکاوے نہ ہوں گے اس لیے اہل جنت کوئی بھی غیر ضروری اور باطل خواہش کریں گے ہی نہیں اس زمینے مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ اوپر دیئے گا لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوسرے مسئلے کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر انسان کی زندگی اصل میں کچھ حالات اور واقعات کا دمونہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اگر آپ اپنی خود کی ذات سے یا پھر آپ کی نظر میں دنیا کا کوئی بھی کامیاب ترین انسان ہے اس سے یہ سوال کریں کہ آپ نے دنیا میں کیا پایا تو جواب یہی ملے گا کہ کچھ نہیں بس زندگی گزر گئی لیکن اگر آپ اپنی سوچ میں روز آخر کا بھی حصہ یہ سوچ کر رکھیں کہ آج میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں تو ایک دن اس کے لیے میں جواب دے ہوں گا تو اب آپ کو اپنی زندگی کا مقصد ملنا شروع ہو جائے گا اس زمین میں آپ اوپر دیئے گا لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور بے شک دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے طور پر ہی گزر رہی ہے لیکن اگر دنیا کا کوئی بھی انسان بھلے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اگر اللہ تعالیٰ اور روز آخر کی کاؤنٹیبلیٹی پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزارے اور اچھے عمال بھی کرے تو اس کے لیے کسی بھی ڈر اور خوف کا کوئی مقام نہیں ہے اور اسی کھیل تماشے کی زندگی کو گزارتے ہوئے وہ زندگی کا مقصد بھی پالے گا اسی طرح تیسرے مصلے کا ماملہ یہ ہے کہ بے شک ہمیں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا ماملہ کرنا چاہیے لیکن کئی مرتبہ ہماری زندگی میں ایسے کم ظرف لوگ آ جاتے ہیں جو ہماری اچھائی کی قدر ہی نہیں کرتے لہٰذا ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ القصص کی آیت نمبر پچپن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو سلام کرو اپنا رخ پھیرو اور کہہ دو کہ ہم جاہلوں کے طریقے پر نہیں چلتے لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہمارے اندر بھی اچھے برے کی پہچان ہونی چاہیے اور ایسا تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی خود کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی آیات پر پرکتے ہوئے اپنے اندر کے اچھے اور برے انسان کو نہ پہچان لیں ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود ہی ظالم اور جاہل ہو اور اپنے برے روئیوں کی وجہ سے دوسروں کو اپنے سے دور کر لیں اور اپنی ذاتی انا کی خاطر یہ سوچنا شروع کر دے کہ ہم ہی درست ہیں اور باقی سب غلط ہیں اسی طرح چوتھے مسئلے کا تو بہت ہی سیدھا سادھا سا معاملہ ہے اور وہ یہ کہ غیب دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ وہی مطلوع جو قرآن کی شکل میں نازل ہوتی تھی تو اس کو آگے پہنچانے میں مور نبوت محمد رسول اللہ نہ صرف پابند تھے بلکہ ذرا سے بھی بخیل نہ تھے کیونکہ یہ رسول اللہ کی ذمہ داری تھی اور دوسرا غیب وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالی نے پورے قرآن میں واضح کیا کہ دلوں کے حال سے صرف اللہ تعالی ہی واقف ہے یعنی اللہ تعالی کا پیغام پہنچا دینے کے بعد کوئی بھی نبی یہ نہ جانتے تھے کہ کون سا شخص دل سے ایمان لیا یا پھر اس نے کسی بھی آیت کا کیا مطلب لیا اور اسی صورتحال کو اللہ تعالی نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 109 میں اس طرح سے واضح کیا کہ ہر نبی یہ فرمائیں گے کہ یا اللہ تعالی ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کیا جواب دیا گیا یعنی ہم نے جو آپ کا پیغام دوسروں تک پہنچایا تو کس پر کیا اثر ہوا بے شک آپ ہی دلوں کے حال سے واقف ہیں اسی طرح پانچ پہ مسئلے کا معاملہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا کی اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ دنیا محض کھیل تماشے کے طور پر گزر رہی ہے اور اچھے برے حالات کا مجموعہ ہے تو وہ یہ حقیقت بھی جان لیتا ہے کہ اصل میں دنیا کی زندگی آزمائش کا سبب ہے اور اس بدلتے وقت پر اللہ تعالی شاہد ہے جس کا نتیجہ روز آخر ہی نکلے گا تو یہی زندگی کے مختلف اچھے برے رنگ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں الغرز قرآن پڑھتے ہوئے کئی مقامات پر ہمیں کئی ایسی آیات ملیں گی جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں اور ایسے ہی مقامات پر ہمیں اپنی خود کی ذات میں جھاگتے ہوئے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اس طرح سے آیات نازل کرنے کا اللہ تعالی کا واحد مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں از خود غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ ہم سمجھیں جس کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ السوات کی آیت نمبر 29 میں اس طرح سے کیا ہمارا آج کا خطاب اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے خطاب کا موضوع ہوگا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالی نے سورہ بنانے کا چیلنج کیوں دیا اور اگر ہم اس چیلنج کو قبول کر لیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو